ناظرین اکرام آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی شخص قرآن حکیم کی قسم کھا سکتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن حکیم کی قسم اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جیسے یہ کہے کہ میں قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہذا یہ اللہ کی صفت ہوئی تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھانا جائز ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کی بھی قسم کھانا انسان کے لئے جائز ہے ہاں علماء نے منع فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے قسم نہ کھائے اس لیے کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اگر قسم کھائے گا تو قرآن حکیم کی جلدیں اس کے کاغذات روشنائی یہ سب تصور قسم میں شامل ہو جائیں گی اور آپ کو معلوم ناظرین کرام کہ یہ جلدیں کاغذ روشنائی یہ سب غیر مخلوق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہے لہذا مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ابھی اس حدیث پاک سے آپ کو اس بات کا پتا چلا لہذا قرآن کی اس طریقے سے قسم کھا سکتا ہے کہ میں قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں مگر علماء نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو منع کیا ہے اس لیے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے اگر انسان قسم کھائے گا تو قرآن کی جلد قرآن کے کاغذات قرآن کی روشنائی یہ سب مخلوق ہیں یہ سب تصور قسم میں شامل ہو جاتے ہیں لہذا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے کوئی قسم نہ کھائے اس سے علماء نے منع کیا ہے